بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیولیوشن اور آپ کو ایک ایسی خبر سے آگا کراتے ہیں جس سے انسان کا دل دہلتا ہے اور انسان کے رونگڈے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ناظرین یہ خبر ہے شمالی کشمیر کے سوپور کے ڈھانگر پورا علاقے سے جہاں پہ ایک درندہ صفت ایک ہیوان صفت بیٹے نے اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا جہاں میں آپ کو بتا دوں ایک بزرگ خاتون ایک بزرگ ماں کا قتل اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹا جو تھا یہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا یہ نشے کا عادی تھا اور نشے کی حالت میں اس نے اپنی ماں کو فانسی دے دی اپنی ماں کا گلا گھونٹا اور اس کا قتل کر دیا جا میں آپ کو بتا دوں اگرچہ سوپور پولیس نے اس حوالے سے چند ہی گھنٹوں میں ملزم کو گریبتار کیا ہے اس درندہ صفت بیٹے کو گریبتار کیا ہے اور دفعہ 302 کے تحت کاروائی عمل میں لائی گئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور ماہ مبارک میں ایسے واقعات رونما ہونا یا ماہ مبارک کے بعد ایسے واقعات رونما ہونا جہاں پر ایک انسان اپنی ہی ماں کا قتل کرے تو ضرور اس سے تمام انسانیت شرم سار ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو ہماری جوڈشیری ہے انہیں چاہیے کہ فاسٹریک بیسز پہ اس کیس کی تحقیقات ہو اور جلد سے جلد اس ملزم کو سزا ہو جائے جہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے خبر آئی تھی شمالی کشمیر کے کفارہ سے جہاں پہ ایک نو سالہ بچی کی گردن کاٹی گئی تھی اس کا قتل کیا گیا تھا لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہی یہ خبر آئی کہ ایک نشہ کے آدھی جو نشے کا آدھی انسان ہے نشے کا آدھی بیٹا تھا اس نے اپنی ہی ماں کا گھلا گھوٹا اور اس کا قتل کر دیا ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ سوپور پولیس کی ٹیم نے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس درندہ صفت انسان کو گریبتار کیا اور اسے سلاحوں کے پیچھے دکیل دیا جبکہ اس حوالے سے ایف آئی آر بھی ریسٹر ہوئی ہے اور دفعہ تین سو دو کے تحت کاروائی عمل میں لائی جاری ہے جہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں اسی وجہ سے دین اسلام نے نشے کو حرام قرار دیا تھا کیونکہ نشے میں انسان کو نہ اپنا باپ نہ اپنی ماں نہ بائی تو نہ بہن نظر آتا ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہمیشہ سے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن ناظرین آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم اس وقت تباہی کے کس دہانے پہ ہیں جہاں پہ اپنا ہی بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے نومبر 2022 میں جنوبی کشمیر کے انتناک ظلے میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا تھا اور آج یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جب شمالی کشمیر کے سوپور کے ڈھانگرپورا علاقے میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ضرور اس حوالے سے فاسٹ ٹریک بیسز پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس درندہ صفت انسان کو جل سے جل سزا ہونی چاہیے تاکہ کسی اور ماں کا قتل نہ ہو اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگرچہ ہم دیکھیں آئے روز بارہ ملا پولیس کی طرف سے ہر روز جو بھی ڈرگ پیڈلر سے یا ڈرگ ڈیلر سے انہیں ہر روز گریپتار کیا جاتا ہے ضرور جو بھی نشے کے عادی انسان ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے جیان ناظرین مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمیر ڈیولیوشن